بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو کچھ اور بھی نیوز بتائی جائیں گی جو مارکٹ کو آج ڈپریس کرنے میں ایک ہزار پچاس پوائنٹ ڈاؤن کرنے میں جو سرگرم تھی جیسا کہ تھمنیل میں ہمارا موضوع ہے کہ فچ کی آج ایک رپورٹ آئی جس میں کہ اس نے ریڈ سی کے حوالے میں سے کافی خطشات ظاہر کیے اور اس نے یہ بتایا کہ دنیا کی سٹاک مارکٹ پاکستان سمیت پاکستان سٹاک مارکٹ سمیت دنیا کی سٹاک مارکٹ کو بہت حد تک متاثر کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سٹاک مارکٹ کو ہلا کے رکھ دیا اس نے پوری دنیا کی سٹاک مارکٹ کو آج دیکھا آپ نے کچھ انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ بھی ڈاؤن تھی پاکستانی سٹاک مارکٹ بھی ڈاؤن تھی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی کومنٹیٹیز ہیں گولڈ سلور کپر کروڈ آئل وغیرہ یہ بلش پوزیشن میں تھے انتہائی ہائی لیولز کے پہ تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور کل ایک نیا سرپرائیز مارکٹ دے سکتی ہے آپ کو کوئی نیا سرپرائیز نوز کی اس وقت میں مل سکتا ہے یہ دو سیکٹر کل بولش پرفارم کر سکتے ہیں ان دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے اوفیشل پریمیم اور لرننگ گروٹ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ وہ اس میسے کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں پیٹ گروپ ہے ڈیٹیل لے لیجئے گا جی دوستو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ گلوبلی اس وقت جو خلیجی ممالک میں معاملہ چر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں آپ کو پہلے سے میں گائیڈ کر رہا ہوں مکمل اس کے بارے میں رکھا ہوا ہے کہ ریڈ سی کو اگنور نہ کریں یہ اس وقت جو ہے کافی ٹینشنز کریئٹ کر رہا ہے کیونکہ یہی ایک ٹریک ہے جہاں سے جو ہے ہمارے جتنے بھی جو گلپ کنٹریز ہیں اس کی عام درافت ہوتی ہے مختلف شپمنٹس کی جس میں کروڈ آئل بھی ہوتا ہے کچھ امپورٹ کا سمان ہوتا ہے کچھ ایکسپورٹ کا ہوتا ہے کافی سارے معاملات ہیں اور اسی ریڈ سی کے نیچے جو ہے جتنا پوری دنیا میں نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے انٹرنیٹ وغیرہ جس سے سوشل میڈیا جو ہے وہ چل رہے سارا اس کی بھی جو فائبر آپٹیکس وغیرہ وہ نیچے بچھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ جو لگتے ہیں آپ دیکھیں کہ جنگ چڑھی ہوئی ہے جو کہ فلسطین اور پیلسطین اور ساتھ اسرائیل کی ہے اور اس کو لے کے جو ہے کافی زیادہ پینک اس لحاظ سے ہے کہ یمن جو ہے اس پہ اٹیک کیا گیا پیچھے آپ نے دیکھا ہے امریکہ برطانیہ کی طرف سے اس نے بعد میں جوابی طور پہ کہا کہ جی ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیں گے تڑی لگائی جیسے کہ کہ اس وجہ سے کہ ہم انٹرنیٹ کی وائٹس کو تباہ کر دیں گے تو ان کی طرف سے یمن ہو گیا اردن ہو گیا یا ایران کی طرف سے کچھ جو اٹیکس ہو رہے ہیں شپمنٹس کے اوپر کروڈ آئل کی جو شپمنٹس آ رہی ہیں اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کروڈ آئل اگریسیولی اس کی بائنگ ہو رہی ہے اور وہ اوپر جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی تو شپمنٹس بند ہو گئی ہیں کارگوز اور کئی جو ہے وہ بڑے اوپر والے روٹ سے آ رہی ہیں جس سے خرچہ زیادہ پڑھ رہا ہے اور ادھر سے کچھ احتیاط کی جا رہی ہے اور اب کچھ جو ہے یمن اردن کی طرف سے کچھ اس طرح کی بھی کاروانیاں آئی ہیں کہ جو امریکن کچھ چوکیاں وغیرہ ادھر ہیں ان پہ بھی اٹیکس کیا گیا ہے تو دوستو یہ بھرتا ہوا پینک یہ صورتحال جو ہے یہ سٹاک مارکٹ کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو یہ ایک ڈسٹرپ کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے مدے نظر رکھنا ہے اس کو کیونکہ سٹاک مارکٹ کا جب کام کریں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے چلیں اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہوا پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹ اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے ٹری تھاؤزن روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنڈنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی منتلی فیز ہے سیون تھاؤزن فائی ہنڈرڈ روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں انٹرنیشنلی گلوبلی اگر کوئی ایسی چینج آ رہی ہے جس سے کہ کومیٹیٹیز پہ فرق آتا ہے ہمارے جیسے خاص طور پر ملک پہ جہاں پہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو کروڈ آئل سمیت تو یہ چیزوں کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے تو یہ چیزیں گر بڑھے ہی ہیں تو یہ اس کا بھی ایک ایمپیکٹ مارکیٹ پہ آ سکتا ہے جو کہ آپ نے آج تھوڑا سا دیکھا تو امید کرتے ہیں کہ یہ آگے کم ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ادھر ہینڈ جو ہے بڑی پوسٹیف چیزیں ہیں جو کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے کچھ معاملہ دوسرے بڑے پوسٹیف ہیں انکنومیکل لحاظ سے تو وہ پوسٹیف چیزیں ہیں جو کہ اس کو ریفلیکٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ جو ہے کہ مارکیٹیں اس سے ساری اپنا ڈپریسٹ ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ پوری دنیا کی دوسری مارکیٹیں بھی پاکستانی مارکیٹ بھی آج اس حوالے سے کافی ڈاؤن تھی تو کل مارکیٹ آپ کو ایک نیا سرپرائز دکھا سکتی ہے وہ کس لحاظ سے وہ اسی جو ہے آج چینج آئی ہے اس کو تھوڑا کانٹینیو بھی کر سکتی ہے یعنی کہ تین سے چار سو پوائنٹ اس کے بعد مارکیٹ کو ایک بڑا جمپ بھی مارکیٹ کو مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مونیٹری پولیسی اتنی زیادہ بڑھائی نہیں گئی یعنی کہ انچینج رہی ہے جو کہ ایک پوسٹیف مارکیٹ پہ ڈال سکتی ہے خدشہ تھا کہ تھوڑا انٹرسٹ بڑھ سکتا ہے کیونکہ ویک آن بیسیز پہ جو ہے وہ انفلیشن کافی ہائی چلا گیا ہے چوالیس پرسنل پہ ٹھیک ہے تو دوستو دو سیکٹر جو ہیں آپ کے کل بلش پرفارم کر سکتے ہیں جو کہ آج تھوڑی ان میں کریکشن ہوئی تھی اور کچھ سیکٹر بہتر بھی تھا اس میں تو یہ کل بھی آپ کو تھوڑی تھوڑے سے ڈیکلائن کے بعد یہ بلش پرفارم کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں سیکٹر جو ہیں اس وقت اپنی کریکشن پوری کر چکے ہیں اور اب جو ہے کنسولیڈیشن سے باہر آکے بلش فارم میں بھی آ سکتے ہیں اس میں آٹھو سیکٹر ہے پہلے نمبر پہ جو ہے جی ہونڈا کار گندارہ انڈسٹری سیزیو ملر ٹریکٹر انڈس موٹر دوسرے نمبر پہ پاور سیکٹر ہے ہب پاور نشات پاور لیمیٹیڈ نشات چونیا پاور لیمیٹیڈ لال پی پاور لیمیٹیڈ اور اینگرو پاور جن قادر پور لیمیٹیڈ ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک ہماری ایجوکیشن پرپس ویڈیو تھی نوٹ پائسر کال آپ نے خریدنا ہے بیچنا ہے وہ اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست چاہمی شہدہ اللہ فرید